اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں فراز جبار ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج اس پروڈیکٹ کا ہم رویو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی پرانی پروڈیکٹ ہے اور اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں اس پروڈیکٹ کا نام ہے موٹیلیم موٹیلیم دوستو یہ اس میں جو ایکٹیو انگریڈنٹ ہے ڈوم پیلڈون ٹین میلی گرام پایا جاتا ہے جو اس میں میڈیسن ہے موٹیلیم اس کا برینڈ نیم ہے دوستو آج موٹیلیم کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات دیں گے کہ آپ موٹیلیم کو کن بماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس کے سائیڈ فیکٹ کیا ہیں اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے یہ دو قسم کی منفیکچرنگ میں آتا ہے شیب میں آتا ہے ایک تو موٹیلیم ٹیبلٹ ہے اور موٹیلیم سیرپ بھی مارکٹ میں آسانی سے آویلیبل ہے دوستو موٹیلیم جو ہے یہ ایک انٹی امیٹک اور انٹی سیکنس میڈیسن ہے یعنی کہ یہ الٹی اور مطلی کی کیفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور میدے کے مسائل میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک تو آپ اس کو الٹی اور مطلی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوسرا یہ جو گیسٹرک السر یا میدے کے مسائل میں میڈیسن جو استعمال ہوتی ہیں رائزک وغیرہ ہو گئے ہیں مپرازول ہے سمپرازول ہے لانسوپرازول ہے اور پیپٹیکل سر میں استعمال ہونے والی میڈیسن ہے گٹ میں استعمال ہونے والی میڈیسن ہے ان میں یہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور اس کے بہت زبرز ریزلٹ ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا یا آپ کا کھانا ایسے ہے کہ میدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کھانا آپ کا صحیح سے حضم نہیں ہو رہا آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا میدہ بلکل جو ہے وہ فل ہے آپ جو آپ نے کھایا ہے وہ کھٹڈ گار آ رہی ہے اور وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے گلے میں آپ کے پانی سا یا جلنسی ہو رہی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو نظام انہزام کو بہتر بنانے کے لئے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نظام انہزام سے مراد ہے کہ انسان کا جو خوراک کھاتا ہے وہ خوراک کی نالی مو سے خوراک کی نالی میں پھر میدے میں اور میدے سے بعد انتڑیوں میں جاتی ہے اور انتڑیوں سے جو چیز جس چیز کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اس کو جذب کر لیا جاتا ہے اور باقی خزلے کے رستے خارج ہو جاتی ہے یہ نظام انہزام کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے سلیس اردو میں کہلیں یا آپ کو سمجھانے کے لئے اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا میدہ جو ہے وہ وقت سے جو اس کا وقت لگتا ہے خالی ہونے میں اس میں خالی نہیں ہوتا یا آپ کی خوراک کو آپ کی نالیوں میں ٹرانسفر نہیں کرتا یا آپ کی خوراک کی نالیاں جو ہیں یہ خوراک کو صحیح طرح سے جذب نہیں کر رہی تو جو اجزاء چاہیئیں ان کو جذب نہیں کر رہی تو نظام انہزام کو بہتر بنانے کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بہت زبرزرڈ ہے دوستو کچھ موالک میں ایک تحقیق کے مطابق اس کو عورتوں کے جو بریسٹ فیڈنگ مدر ہیں ان کی دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کی دودھ کی مقدار کو بڑھانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جن کی کم ہوتی ہے بچے کا پیٹ نہیں برتا دودھ پینے سے بچہ کیونکہ دودھ ماں کا بہت ضروری ہے بچے کے لئے اس لئے اس کا پیٹ بھی برنا چاہیے اور اس کی جو افضائش ہے یا اس کی آپ کہہ سکتے ہیں گروت کے لئے بہت ضروری ہے اس حوالے سے بھی اس ڈوم بیلڈون فارمولے کا استعمال کروایا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ جو اس کے سائیڈ فیکٹ ہیں اس میں موں خوشک ہو سکتا ہے سر کا پاریپن ہے کوئلرجک ریکشن دیکھنے مل سکتا ہے اس کے مائنر سے سائیڈ فیکٹ ہیں اگر آپ اوور ڈوز استعمال کریں گے اس کی ڈوز اوور استعمال کریں گے تو آپ کو یہ سائیڈ فیکٹ دیکھنے میں آئیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ کو اس کی ڈوز بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ایک گولی صبح و دفعہ شام اس کا استعمال کرنا ہے تیس ایم جی سے زیادہ اس کی ڈوز آپ نے استعمال نہیں کرنی نہیں تو آپ کو جو ہے اس کے سائیڈ فیکٹ جو دیکھنے میں سامنے آئیں گے اور دل کے مریض میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے دوستو آج ہم نے مٹیلیم کے بارے میں آپ کا مکمل انفرمیشن دی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی رکھے تو ہمارا میٹین فو بھائی فراس کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پیج ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری حرانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو میڈیسن جو ہے وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم